اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس وقت بلے کے انتخابی نشان پر پچھلے دو ہفتوں سے پوری جنگ چل رہی ہے پورا نظام میں صرف عدالتوں کی بات نہیں کر رہا پورا نظام پچھلے دو ہفتوں سے اس کوشش میں لگا ہے کہ کسی طریقے سے تحریک انصاف سے ان کا انتخابی نشان بلہ واپس لیا جائے کسی طریقے سے تحریک انصاف کو بلے کے بغیر میدان میں اتارا جائے اور میں آپ کو بار بار اپنی ویڈیوز میں بتا رہا تھا کہ ہر صورت میں تحریک انصاف کو ان کا انتخابی نشان واپس مل جائے گا اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جس وجہ کو بنیاد بنا کر پشاور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف سے ان کا انتخابی نشان بلہ واپس لیا تھا یعنی دو جنوری کو جو پشاور ہائی کورٹ نے فیصلہ سنایا تھا 26 دسمبر والا فیصلہ محتل کیا تھا وہ وجہ بڑی کمزور تھی اسی وجہ سے میں آپ کو کہہ رہا تھا کہ گھبرائیے نہ تحریک انصاف کو ان کا انتخابی نشان بلہ واپس مل جائے گا آج پشاور ہائی کورٹ کے دو رکنی ڈویجنل بینچ سے تحریک انصاف کے انتخابی نشان بلے کے حوالے سے بڑی اہم خبر سامنے آئی ہے تفصیلات میں آپ کو بتا دیتا ہوں دوسری امپورٹنٹ خبر یہ ہے کہ اگلے چوبیس گھنٹوں میں کیا ہونے جا رہا ہے انتخابات کے ہونے یا نہ ہونے کے حوالے سے اگلے چوبیس گھنٹے کیوں اہم ہیں کل دس جنوری کو سپریم کورٹ آف پاکستان کونسا کیس سننے جا رہی ہے جس کا ڈیریکٹ تعلق انتخابات کے ہونے یا نہ ہونے سے ہے اس حوالے سے بھی میں آپ کو اپ ڈیٹ کروں گا ناظرین اکرام یہ بات تو اب تیہ ہو چکی ہے کہ پچھلے دو اڑھائی ہفتوں سے پورا نظام اس کوشش میں تھا کہ تحریک انصاف سے بلے کا انتخابی نشان واپس کیسے لیا جائے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا پورا عملہ دن رات اس پر کام کر رہا تھا عملہ اس کے اوپر نیریٹی بنا رہا تھا تمام تر سیاسی جماعتیں اس پر بول رہی تھی پریس کانفرنسز ہو رہی تھی کہ جناب تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات ٹھیک نہیں ہوئے بلے کا انتخابی نشان واپس لیا جائے اور تو اور شہر اقتدار میں بند کمروں کے اندر پچھلے دو اڑھائی ہفتوں میں جتنے اجلاس ہوئے ان اجلاسوں کے اندر بھی صرف اس بات کا حل نکالنے کی کوشش کی گئی کہ کس طریقے سے کونسی وجہ کو بنیاد بنا کر تحریک انصاف سے ان کا انتخابی نشان واپس لیا جائے کیونکہ وہ صرف بلے کا انتخابی نشان نہیں ہے وہ اب خوف کی علامت بن چکا ہے انتخابات ہوں گے یا نہیں ہوں گے ان کا ڈیریکٹ تعلق اب بلے کے انتخابی نشان سے ہے اور آپ کو بار بار میں کہہ رہا تھا کہ تحریک انصاف کو ان کا انتخابی نشان بلہ ہر صورت واپس ملے گا کیونکہ پشاور ہائی کورٹ نے دو جنوری کو جو تحریک انصاف سے بلے کا انتخابی نشان واپس لیا تھا وہ فیصلہ بڑا کمزور تھا 26 دسمبر کو بنیادی طور پر پشاور ہائی کورٹ نے تحریک انصاف کی درخواست پر یہ فیصلہ دیا تھا کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان نے جو انٹرا پارٹی انتخابات کو کل ادم قرار دیا پشاور ہائی کورٹ نے اس فیصلے کو کل ادم قرار دیا اور تحریک انصاف کو ان کا انتخابی نشان الیکشن کمیشن سے واپس لے کر دیا جسس کامران حیات نے وہ فیصلہ دیا تھا الیکشن کمیشن نے یہی فیصلہ دوبارہ پشاور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا سے ان کا انتخابی نشان بلہ واپس لے لیا اب جو بنیاد بنائی گئی تھی جو فیصلہ دیا گیا تھا دو جنوری کو وہ بڑا کمزور تھا وہ کمزور کیوں تھا میں آپ کو بتا دیتا ہوں الیکشن کمیشن اور پاکستان نے دو جنوری والے کیس میں یہ صدا کی تھی یہ دلائل دیئے تھے کہ کیونکہ ہمیں چھبیس دسمبر کو سنا نہیں گیا تھا الیکشن کمیشن اور پاکستان کو اسی وجہ سے تحریک انصاف کو ان کا انتخابی نشان بلہ واپس دیا دیا گیا پشاور ہائی کوٹ نے اپنے ہی جج کا فیصلہ اڑایا اور تحریک انصاف سے ان کا انتخابی نشان بلہ واپس لے لیا حالانکہ چھبیس دسمبر کو جب اس کیس کی سماعت ہوئی تھی تو الیکشن کمیشن اور پاکستان کے جانب سے دو لوگ پیش ہوئے تھے ایک ڈپٹی اٹانی جنرل خیبر پختونخواہ اور ایک ایڈوکیٹ جنرل خیبر پختونخواہ ان دونوں لوگوں نے الیکشن کمیشن اور پاکستان کی جانب سے پیش ہو کر دلائل دیئے بقیدہ طور پر ان کی حاضری لگی لیکن الیکشن کمیشن نے دو جنوری کو پشاور ہائی کوٹ میں جھوٹ بولا کہ ہمارا تو کوئی بندہ ہی پیش نہیں ہوا پھر وہ یہی جھوٹ سپریم کورٹ میں بھی بول رہے تھے کہ ہم صاف اور شفاف الیکشن کروا رہے ہیں لیکن وہاں پر بیٹھے ججز اس بات کو مانتے بھی جا رہے ہیں تو پشاور ہائی کوٹ کے جج نے اس بات کو مان لیا کہ ہاں الیکشن کمیشن پاکستان کو سنا نہیں گیا کیونکہ استعداء یہ رکھی گئی کہ جو دو لوگ چھبیس دسمبر کو ہماری طرف سے پیش ہوئے دراصل وہ اس کیس میں فریق نہیں تھے اس کیس میں فریق تو الیکشن کمیشن ہے لہٰذا الیکشن کمیشن کو موقع دیا جائے اب اس کیس میں اپنے دلائل دینے کا تو پشاور ہائی کوٹ نے اس فیصلے پر الیکشن کمیشن کی اس صدا منظور کی تحریک انصاف سے ان کا انتخابی نشان بلہ واپس لے لیا تحریک انصاف کے تمام تر وکلاک کو اس بات کا سوفی سے یقین تھا کہ ان کو بلے کا انتخابی نشان واپس مل جائے گا ان کی قانونی ٹیم نے پوری تیاری کر لی تھی دو تین چیزوں کی پہلی بات تو الیکشن کمیشن اور پاکستان کہہ رہا تھا کہ تحریک انصاف نے انٹرا پارٹی انتخابات نہیں کروا ہے اس کے ویڈیو ایویڈنس اس کی تمام تر چیزیں بما ثبوت تحریک انصاف کے پاس موجود ہیں اور یہ انتخابات خیبر پختونخواہ میں ہی ہوئے الیکشن کمیشن اور پاکستان نے جب پندرہ دن کا ٹائم دیا اب تو سب کو پتا ہے کہ الیکشن کمیشن اس ٹائم کو کیا کچھ کر رہا ہے کیسے صاف شفاف انتخابات کر رہا ہے نون لی کا یہ اپنا بندہ ہے اسی وجہ سے صرف وہ پچھلے دو اڑھائی ہفتوں سے اسی کوشش میں لگا ہوا ہے پورا الیکشن کمیشن کا عملہ صرف اسی ایک کام پر مرکوز اپنی توجہ کی ہوئے کہ کس طریقے سے تحریک انصاف سے ان کا انتخابی نشان بلہ واپس لیا جائے لیکن ان کی یہ میند زائے جائے گی ان کو اس تمام تر کام کا کوئی حاصل وصول نہیں ہونا کیونکہ تحریک انصاف کو بلے کا انتخابی نشان ہر صورت ملنا ہی ملنا ہے ہر صورت میں تحریک انصاف اپنے ہی انتخابی نشان بلے سے میدان میں اترے گی کیونکہ آج پیشاور ہائی کورٹ میں تحریک انصاف 26 دسمبر کا پیشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ جس میں دلائل الیکشن کمیشن کی جانب سے اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل نے دیئے تھے وہ پورا ٹرانسکپٹ پوری عدالتی کاروائی پیش کر چکی ہے اس وقت سماعت ہو رہی ہے تو تحریک انصاف کو ان کا انتخابی نشان بلہ تو واپس ہر صورت ملی جانا ہے لیکن آپ دیکھئے کہ بلے کا خوف کتنا ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں آپ نے کبھی یہ نہیں سنا ہوگا کہ ایک سیاسی جماعت کا انتخابی نشان اتنی بڑی خوف کی علامت بن جائے کہ پورا نظام پچھلے دو اڑھائی ہفتوں سے کوئی کام نہیں کر رہا سیرویسی کام پہ لگے ہیں کہ کس طریقے سے تحریک انصاف سے ان کا انتخابی نشان بلہ واپس لینا ہے کس طریقے سے تحریک انصاف کو بلے کے بغیر میدان میں اتارنا ہے یعنی پورا کریک ڈاؤن ایک طرف چلنا ہے تحریک انصاف کے کارکنان پکڑے جا رہے ہیں ان کے امید واران سے کاغذات چھینے گئے ان کے کاغذات نامزدگی مسترد کیے گئے تجویز کنیندہ اور تائید کنیندہ گرفتار ہوئے ان کے پارٹی کے لیڈرز کو جیل میں رکھا گیا پارٹی کی اہم قیادت کو جیلوں میں رکھا گیا اس کے باوجود انتخابی نشان کا خوف اتنا ہے کہ جو بچے کچے رانما باہر موجود ہیں جو وہ کلا باہر ہیں وہ بھی الیکشن نہ لڑ سکیں اس سے زیادہ خوف پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کبھی کسی سیاسی جماعت کے انتخابی نشان کا کام از کام میں نے نہیں دیکھا اگر آپ نے دیکھا ہے تو مجھے کومنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا دوسری امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ایک تو آج پشاور ہائی کوٹ کا دو رکنی ڈیویجن بینچ جسس اجاز انور اور جسس سید ارشد علی یہ دو ججز آج تحریک انصاف کے بلے کے انتخابی نشان کے حوالے سے فیصلہ دینے جا رہے ہیں دوسری طرف کل پشاور ہائی کوٹ میں سپریم کوٹ آف پاکستان میں بڑا اہم دن ہے گو کہ ان دنوں میں تمام ترخبریں پاکستان کی عدالتوں سے آ رہی ہیں اور میں گزشتہ کئی دنوں سے کہہ رہا ہوں کہ اس ٹائم پاکستان کی عدالتی تاریخ کی سب سے بڑی جنگ چل رہی ہے اور جس طرح سے ماشاءاللہ الحمدللہ ہماری عدالتیں ایکسپوز ہو رہی ہیں خاص طور پر پاکستان کی سب سے بڑی عدالت کے ججز ایکسپوز ہو رہے ہیں ہم نے پاکستان کی عدالتی تاریخ میں یہ بھی کبھی نہیں دیکھا تھا یعنی ایک ایسے شخص کو جس کو سپریم کوٹ کے پانچ رکنی بینچ نے تاہیات ناہل کیا آئین کے اندر سکسٹی ٹو ون ایف کی تاہیات ناہلی لکھی ہے لیکن سپریم کوٹ کے ججز نے یہ فیصلہ کیا کہ آئین سازوں نے غلط لکھا اس لیے مطرم موصوب جناب نواز شریف کی تاہیات ناہلی نہیں ہو سکتی وہ پانچ سال کی کی گئی جو انہوں نے گزار لی ہے اس لیے وہ الیکشن لڑنے کے اہل ہو گئے ہیں یعنی پاکستان کی عدالتی تاریخ میں بہت کچھ ہو رہا ہے بہت بڑا عدالتی محاذ کھلا ہے کل سپریم کوٹ پاکستان میں بھی تحریک انصاف کے بلے کا انتخابی نشان ہوگا یا نہیں ہوگا اس پر فیصلہ ہونے جا رہا ہے جب پشاورہائی کوٹ نے تحریک انصاف کا یہ فیصلہ موطل کیا تھا یعنی ان سے انتخابی نشان واپس لیا تھا دو جنوری کو تو تحریک انصاف نے پشاورہائی کوٹ سپریم کوٹ میں ایک درخواست دائر کر دی تھی جمعیرات والے دن حامد خان جو تحریک انصاف کے بانی رکن ہے انہوں نے سپریم کوٹ میں یہ درخواست دائر کی تھی کہ تحریک انصاف کا یہ بنیادی حق ہے در حقیقت یہ ووٹر کا حق ہوتا ہے انتخابی نشان تو سپریم کوٹ کل دس جنوری کو اس کیس کو ٹیک اپ کرنے جا رہی ہے اب دو سینریو ہیں ایک سینریو یہ ہے کہ اگر آج پشاورہائی کوٹ تحریک انصاف کو ان کا انتخابی نشان بلا واپس نہیں کرتا تو پھر کل فائنل ڈیسیجن سپریم کوٹ میں ہوگا جس سے قاضی فائز سا اور ان کے ساتھ تین رکنی بینچ یہ فیصلہ کرے گا کہ تحریک انصاف کو ان کا انتخابی نشان ملنا ہے یا نہیں ملنا اگر کل بھی سپریم کوٹ تحریک انصاف کی صدا منظور نہیں کرتا یعنی کل بھی تحریک انصاف کو بلے کا انتخابی نشان نہیں ملتا تو پھر پلین بھی لانچ کیا جائے گا لیکن اگر آج پشاورہائی کوٹ تحریک انصاف کو ان کا انتخابی نشان دے دیتی ہے جس کے سو فیصد امکان ہیں تحریک انصاف کے وقلا بھی بڑے کونفیڈنٹ ہیں کہ بلے کا انتخابی نشان واپس آ جائے گا خاص طور پر جو شہر اقتدار میں خبریں گردش کر رہی ہیں وہ بھی اس حوالے سے گردش کر رہی ہیں کہ تحریک انصاف اپنے انتخابی نشان پر ہی میدان میں اترے گی انتخابی نشان واپس نہیں لیا جائے گا کیونکہ اس کی ایک اور بڑی وجہ ہے اور بڑی وجہ یہ ہے کہ اگر تحریک انصاف کو ان کا انتخابی نشان نہ دیا گیا تو دنیا اس الیکشن کو نہیں مانے گی دنیا اس الیکشن کی کریڈیبیلٹی کو نہیں تسلیم کرے گی کیونکہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی سیاسی جماعات سے تیس دن پہلے انتخابات سے ان کا انتخابی نشان ہی واپس لے لیا جائے یعنی وہ کروڑوں ووٹر جنہوں نے اس جماعت کو ووٹ ڈالنا ہے ان سے ان کا بنیادی حق چھین لیا جائے یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا اس وجہ سے جو باخبر صحافی ہیں وہ کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کو ان کا انتخابی نشان بلہ واپس مل جائے گا لیکن آج پیشاور ہائی کوٹ تحریک انصاف کے اگینس فیصلہ دے دیتی ہے تو کل سپریم کوٹ آف پاکستان تحریک انصاف کے حق میں فیصلہ دے گی یا خلاف فیصلہ دے گی یہ بڑا امپورٹنٹ ہے تو اب اگلے چوبیس گھنٹے اس حوالے سے بڑے امپورٹنٹ ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آگے چل کر کیا ہوتا ہے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہیں آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا